جاپانی قوم کی ترقی کا راز ایک میگزین میں جاپانی قوم کی ترقی پر ایک مضمون چھپا تھا اس مضمون کے مطابق جاپان کی ترقی کے راز دس ہیں وہ دس راز یہ ہیں نمبر ایک سب سے زیادہ کام کرنے والی قوم نمبر دو احساسِ ذمہ داری نمبر تین کفایت شعاری یعنی کانٹینٹ میں نمبر چار ان کے یہاں وفاداری کو انتہائی اہمیت حاصل ہے نمبر پانچ نئی نئی ایجادات اور ایجاد شدہ چیزوں میں جدت کی ہما وقت کوشش کرنا نمبر چھے ہمت نہیں ہارنا نمبر ساتھ مطالعہ کا شوق نمبر آٹھ تیم بنا کر کام کرنا نمبر نو بچپن ہی سے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھانا نمبر دس ترقی اور ٹیکنالوجی کے باوجود اپنے کلچر و ثقافت سے جڑے رہنا جاپان کی ترقی کے لیے یہ دس صفات اصل نہیں ہیں اصل صفت صرف ایک ہے اور وقیہ صفتیں اس اصل کے نتیجے کے طور پر پیدا ہوئی ہے جاپان کی ترقی کا اصل سبب وہ ہے جس کو جاپان کے بادشاہ نے ان الفاظ میں بیان کیا تھا ہمیں ناقابل برداشت کو برداشت کرنا ہے تاکہ ہم نیا جاپان وجود میں لاسکیں حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں ہمیشہ کچھ مسائل ہوتے ہیں عام لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ مسائل کو حل کرنے میں الڈ جاتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اپنا سب کچھ خرچ کرنے کے باوجود نہ مسائل حل ہوتے ہیں اور نہ مطلوب حاصل ہوتا ہے اس کے برعکس دوسری عالمی جنگ کے بعد جاپان کے سامنے بہت بڑے بڑے مسائل تھے لیکن جاپان نے مسائل کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور اپنی ساری توجہ مواقع کو اویل کرنے میں لگا دیا اسی دانشمندانہ اصول کو اختیار کرنے کا نتیجہ تھا کہ جاپان پچیس سال کے بعد ایک نئی عالمی طاقت بن کر اُبھر آیا مذکورہ مضمون میں جاپان کے بارے میں جن دس صفات کا ذکر کیا گیا ہے یا یہ یا ایسی دس اور صفات ہمیشہ بطور نتیجہ پیدا ہوتی ہیں جب انسان صحیح نقطہ آغاز یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ کو دریافت کر لے اور اپنی پوری توجہ اسی ایک نشانے کے حصول پر لگا دے تو اس کی ذہنی صلاحیتیں ایک صحیح رخ پر بیدار ہو جاتی ہے اس کے بعد آدمی کے اندر دوسری تمام خصوصیات اپنے آپ پیدا ہو جاتی ہیں اللی سالہ اگست دو ہزار انیس مولانا وحید الدین خان موسیقا